اسلام علیکم میں شفقہ دلاور بول ہوں ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ ایک مرد با فیر آپ کے سامنے حاضر ہوں ہاں جی آج ہم حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ رنگ روڈ پر یہ روی نالا کے ساتھ ساتھ نشات فیکٹری کے بالکل سامنے یہاں پر جو ہے ینگ سٹر نوجوان پریکٹ انجوائے کر رہے ہیں اور آج ہم ان کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک خاص کوئیسٹن جو ہر بندے کی زبان پر ہے اس کے مطالق بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا بابر آزم کی ذاتی زندگی ہے جو وہ لڑکی باتیں کر رہی ہے یا اس کا ہماری زندگی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ اس کے فین ہیں اس کے دیکھنے والے اور چاہنے والے نوجوان اس کے مطالق کیا سوچتے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا جاوید محمد جاوید جاوید بھائی سکینڈل آپ نے سنا ہوگا بابر آزم کے مطالق اس کے مطالق آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے یا اس کا سپورٹسمن سپریٹ یعنی آپ لوگوں پر بھی اس کا اثر ہے نہیں اس کا کوئی اثر ہی ہونا چاہیے اس کا پرسنل ایشو ہے وہ کسی کی پرسنل لائف میں کوئی کسی کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس کی کرکٹ پہ نہ ہم پہ کسی بھی لڑکے کو کوئی اس سے کوئی ایشو نہیں ہے میرے سے نہیں جہاں تک باتیں ہوتی ہیں کرکٹ انیلیسز جو ہیں جو ایکسپرڈ وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ نیوزیلینڈ کے ٹوور پر ہے ہم 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 بہت ٹف ٹوور ہے اور اس دوران اس طرح کی باتیں اٹھنا نفسیاتی طور پر اس کو پریشن نہیں ہے بھی انہوں نے ٹی ٹوان ٹی میچ کھیلیں پیچھے ادھر جو لیک ہوئی ہے اس میں اچھی فرپونس کی اس نے ٹھیک کھیلیں اگر اس کا دباؤ یا پریشر ہوتا تو اس میں اس کی ویکنس نظر آنی تھی جو کہ وہ نظر نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ سب فیک ہے تھوڑا سا میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہے بھی تو اس میں اگر وہ میرا خیال کوئی پیسوں کے سلسلے میں کچھ چار پیسے مل جائیں ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نوجوان جو ہیں وہ اس مطلق سوچتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک بلیک میلنگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ